ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا انوان ہے چادوی توتا چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں کسی گاؤں میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا لڑکا محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتا تھا والد کا انتقال ہو چکا تھا لڑکے کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا ایک دن لڑکا چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کو ایک توتا نظر آیا اس نے اس توتے کی طرف دیکھا تو وہ اس کے قریب آ گیا جیسے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہو اس نے توتے کو آسانی سے پکڑ کر پنجرے میں محفوظ کر لیا اگلے دن جب لڑکا کام پر جا رہا تھا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کی بیٹی پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور وہ بہت بیمار ہے ایک جادوگر کو علاج کے لیے بھلایا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا جادو یہ توتا اڑ گیا ہے وہ مل جائے تو اس کے ذریعے شہزادی کی جان بچ سکتی ہے بادشاہ نے اس توتے کو پکڑنے والے کے لیے مو مانگے انعام کا اعلان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ توتا صرف دن کی روشنی میں نظر آتا ہے لڑکا کام سے فارغ ہو کر گھر گیا تو رات ہو چکی تھی جب وہ کھانا کھا کر اوپر سونے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا توتا پنجرے میں نہیں ہے جبکہ پنجرے کا دروالہ بھی بند ہے بند تھا لڑکا بہت اداس ہو گیا جب وہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ توتا پنجرے میں ہی موجود ہے اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اچانک اسے وہ اعلان یاد آ گیا جس کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ توتا رات کو نظر نہیں آتا وہ اپنی ماں کے ساتھ اس توتے کو لے کر محل گیا جادوگر جو پہلے سے شہزادی کے پاس موجود تھا لڑکے کو دیکھ کر اس نے اپنا توتا لیا اور اس کا ایک پر توڑ کر گینڈے کے پھول میں لگایا اور شہزادی کے سرحانے رکھ دیا کچھ ہی دنوں میں شہزادی جادو کے اثر سے احزاد ہو گئی بادشاہ نے اعلان کے مطابق لڑکے کو مالا مال کر دیا اور ایک شاہی نوکری بھی عطا کر دی لڑکا اور اس کی ماں خوشی خوشی رہنے لگے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں اکی ہماری ویڈیو پسند آئی 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 و